ناظرین کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیتے چلیں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے حدف دے دیا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین ایک روزہ سیریز کے آخری میچ میں شاہینوں نے کیویز کو جیت کے لیے دو سو اکاسی رنس کا حدف دے دیا پاکستان ٹیم نے مقررہ پچاس آورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر دو سو اسی رنس بنائے پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو اس وقت غلط ثابت ہوتا ہوا نظر آنے لگا شان مسعود نے کوئی رن نہیں بنایا جبکہ کپتان صرف چار رنس بنا پائے دو کھلاری آؤٹ ہونے کے بعد فخر زمان اور محمد رزوان نے ایک سو چوون رنس کی لمبی پارٹنرشپ قائم کی فخر زمان نے ایک سو ایک رنس بنائے جبکہ محمد رزوان نے ستتر رنس ہاری سوہیل بائیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے تو آغا سلمان ٹیل اینڈرز کے ساتھ مل کر مجموعے کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے انہوں نے پینتالیس رنس بنائے اور باؤنڈری کے قریب کیچ آؤٹ ہو گئے